السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے انفینکس یوزر کے لیے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ انفینکس کے موبائل میں جو پری انسٹارڈ اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں پری انسٹارڈ اپلیکیشنز سے کیا مراد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کو گوگل کی بہت ساری اپلیکیشنز نظر آتی ہیں جو کہ بہت ساری اپلیکیشن ہے جو کہ آپ کبھی یوز نہیں کرتے تو آپ ان کو کس طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انفینکس کے یوزر ہیں تو آپ کو یہاں پہ اے آئی گیلری اور بھی بہت ساری پری انسٹارڈ اپلیکیشن دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے یہ یو پارٹی یا اس قسم کی جو اپلیکیشن ہے بہت ساری اپلیکیشن ابھی میں نے ریموو کی ہوئی ہیں تو میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا کہ آپ ان کو کس طریقے سے انسٹال کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کوئن تک دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ helpful اور informative ہونے والی ہے میرا نام ہے تاور ایمان آپ دیکھ رہے ہیں اے یو آر چینل لیٹسٹارڈ موسیقی فرینڈز جب بھی آپ انفینکس کا سیل فون لیتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے ایڈوٹائزمنٹ بہت سارے ایڈز بہت سارے جو پاپ اپس جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ایک بریفلی ویڈیو بہت ساری بنائی ہوئے ہیں تو ان ویڈیوز کے جو لنک ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے ڈسکرپشن میں بھی اور اوپر کارڈز میں بھی میں انشاءاللہ لنک ڈال دوں گا تو آپ نے وہ ویڈیوز دیکھ لینی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ایڈز وغیرہ ریموو کرنے ہیں تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پری انسٹارڈ اپلیکیشن کو ریموو کرنے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی یعنی کہ ایک سمپل پروسیجر میں نے نیٹ سے ڈون کے نکالا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کیونکہ بہت ساری ایسی اپلیکیشن بھی ہیں جو کہ میں نے ابھی ڈیسیبل کر کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹروسیو ہیں اور بہت زیادہ یعنی کہ ان کے ایڈز وغیرہ شو ہوتے ہیں بہت ساری ایسی اپلیکیشن ہیں جو کہ شو ہوتی رہتی ہیں اور آپ کا جو اس یوزر ایکسپیرینس کو قراب کرتی ہیں آپ اس کو انسٹارڈ یا ڈیسیبل کر بھی نہیں سکتے تو آج کیا ہم ویڈیو میں اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گی آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اس پروسیجر کے لیے آپ کو ایک کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی تو اگر آپ کے پاس کمپیوٹر یا لیپٹاپ کوئی بھی فسیلٹی ہے تو آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سیٹنگز میں چلے جانا ہے تو سیٹنگز میں آپ نے سب سے نیچے جانا ہے سسٹم سیٹنگز میں سسٹم سیٹنگز میں جب آپ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن شو ہوگا اباؤٹ فون تو آپ نے اباؤٹ فون میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو بیلڈ نمبر نظر آئے گا یہاں پہ ایک آپ نے بیلڈ نمبر کے اوپر آٹھ دفعہ ٹیپ کرنا ہے ایک دو تین چار ایسے کر کے آٹھ دفعہ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو آئے گا کہ یو آر ای ڈیویلپر ناو ایسے کر کے آٹھ دفعہ ٹیپ کرنا ہے تو آپ کے پاس اب جب بیگ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن شو ہو جائیں گے ڈیویلپر آپشن یہ آپ کے پاس آپ نے اس کے اوپر اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کر کے یہاں سے اس کو آن کر لینا ہے پھر نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو یو ایس بی ڈی بگنگ ای ڈی بگنگ کا آپشن جو ہے وہ ملے گا تو آپ نے اس کو انیبل کر لینا ہے بس کہ آپ نے پلے سٹور میں چلے جانا ہے اور پلے سٹور میں جا کے آپ نے ایک چیز کو سرچ کر لینا ہے سالیڈ فائل ایکسپلورر سالیڈ ایکسپلورر کو آپ نے سرچ کر لینا ہے تو اس چیز کو ہے سالیڈ فائل ایکسپلورر کو آپ نے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے آرڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہو گا تو میں اس کو اوپن کر لوں گا جب آپ کے پاس یہ اوپن ہو کے آئے گا تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے لے آؤٹ سسٹم ایپس میں چلے جانا ہے کیونکہ آپ نے سسٹم اپلیگیشنز کو ریموو کرنا ہے ایپ کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک بات کو بہت دیان سے دیکھنا ہے یا جس کو آپ نہیں جانتے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا کیونکہ اس سے موبائل کی فنکشنلٹی پہ اثر پڑ سکتے آپ پھر آپ کو موبائل کو دوبارہ ری سٹور وغیرہ کرنا پڑے تو آپ کا ڈیٹا لاس ہو اس وجہ سے جس ایپ کو آپ نہیں جانتے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا تو یہاں پہ بہت ساری آپ کو ایپس نظر آ جائیں گے تو آپ نے یہ کیا کام کرنا ہے کہ یہاں سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ اس کا جو نیچے لنک جو ہے کام ڈاٹ ٹرانزیشن ڈاٹ مایکرو انٹیلیز یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو یعنی کہ آپ نے وہی لنک جو آپ نے کمپیوٹر کی سکرین پہ ڈالنا ہوگا تو آپ نے یہ دو سٹیپ کرنا ہے پہلا سٹیپ ہے کہ یو ایس بی ڈی بگنگ کو اپنیبل کرنا ہے ڈیویلپر آپشنز میں جا کے تو اس کو پریسیڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور دوسرا سٹیپ یہ کرنا ہے آپ نے کہ سالیڈ فائل ایکسپلورر کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پلے سٹور سے جب یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہو جائیں گی تو آپ نے پھر کمپیوٹر میں جانا ہے تو آپ کو میں ایک لنک پروائیڈ کر دوں گا جس میں ایک فائل ہوگی جس کا نام ہوگا سسٹم ایپس انسٹالر تو اب ہم چلتے ہیں کمپیوٹر پہ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گے آپ نے اس فائل کو کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں اس کا لنک دے دوں گا آپ نے وہاں سے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سمپل لنک ہوگا تو آپ نے جب اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس کو اپن کر لیں گے پھر تو اب ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آگئے ہیں تو یہ ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ڈسک ٹاپ یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ آپ کے جو یو ایس بی ڈیٹا کیبل ہے اس کے ذریعے آپ نے موبائل کو ہے وہ کنیکٹ کر لینا ہے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ساتھ تو میرے پاس جو یو ایس بی کیبل ہے اس کے ساتھ میں اب موبائل کو کنیکٹ کرتا ہوں آپ کو یاد رہے کہ آپ کے جو کیا کہتے ہیں یو ایس بی ڈی بگنگ کا آپشن جا ہوا انیبل ہونا چاہیے جب آپ موبائل کو کنیکٹ کرتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو موبائل کنیکٹ ہو جائے گا جب موبائل کے ساتھ تو آپ نے یہ جو اپلیکیشن میں آپ کو اس کا لنک ڈسکریپشن دوں گا تو اس نے آپ نے اس کو آپ نے ڈبل کلیک کر کے اوپن کر لینا ہے جب آپ اس کو ڈبل کلیک کر کے اوپن کریں گے اس کو اللہ کر دینا ہے اور یہ آپ کے پاس اس طریقے سے کچھ اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ آپ کو جو ڈیوائس ہے اگر آپ کی صحیح طریقے سے ڈیویلپر آپشن انیبل ہوئے ہوئے اور موبائل کنیکٹ کیا تو پھر یہاں پہ آپ کو جب اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ایک اللہ والا آپشن آئے گا آپ کے موبائل پہ آپ نے اس کو اللہ کر دینا ہے پھر آپ کی یہاں پہ لسٹ اف ڈیوائس اٹیج جو ہے وہ نیچے شو ہونا شروع ہو جائے گی اب یہاں سے آپ کے پاس پوچھ رہا ہے کہ آپ کونسی جو ایپ سے ان کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے وہ لنک یاد رکھنے آپ نے وہ یہاں سے کرنا ہے تو اب ہم موبائل پہ دوبارہ آگئے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فار ایکزمپل میں یہاں سے کسی ایک ایپ کو انسٹال کرنا چاہتا ہوں فار ایکزمپل یہاں سے میں اے آئی گیلری کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو اے آئی گیلری کا جو مارے پاس لنک شو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کام ڈاٹ گیلری ٹوینٹی تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کام ڈاٹ گیلری یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو اس کے سپیلنگ ہیں وہ ایکزیکٹلی سیم ہونے چاہیے تب آپ کا یہ میتھڈ جو ہے وہ کام کرے گا اس کے علاوہ درواز آپ کا میتھڈ کام نہیں کرے گا تو وہ ہم نے لکھ دیا ہے کام ڈاٹ گیلری ٹوینٹی تو اب ہم انٹر کے اوپر کلک کر دیں گے تھوڑی سی دیر لے گا اور پھر یہاں سے نیچے شو ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جو یہ سکسیس ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ان انسٹالڈ فینش کا آپشن جو ہے وہ شو ہو جائے گا اب میری ہوم سکرین پہ پہلے جیسے آپ دیکھ رہے تھے یہاں پہ اے آئی گیلی کا آپشن آ رہا تھا اب جو ہے وہ نہیں آ رہا تو یہاں سے وہ اے آئی گیلی ہے وہ ریموو ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ کوئی کوئی اور اپ کوئی آن انسٹال کرنا چاہتے ہیں فار ایکزمپل میں یہاں پہ وہ یو پارٹی والی جو ایپ ہے اس کو اگر انسٹال کرنا چاہتا ہوں نیچے سب سے چلے جاتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا لنک تھا مارے پاس یہ کام ڈاٹ ٹرانزیشن وائی فائی پلے ٹوگیدر یہ ہے ہم نے اس کو اب یہی جو ہے آپ میں ٹائپ کر دینا ہے کم کمانڈ پرامپ آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا اس کے اندر میں نے یہاں سے سپیس دبا کے دوبارہ یہ وہی شو ہو گیا تو ہم میں یہاں پہ لکھتے ہیں سی او ایم اس کے بعد میں کلک کے اوپر کلک یعنی کہ انٹر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یعنی کے پاس ہے یعنی میرے پاس یہ دوبارہ یہ یو پارٹی جو ہے وہ بھی انسٹال ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی ایپ کو سسٹم ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں اب ہم پام سٹور کو انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پام سٹور کا جو کیا کہتے ہے لنک ہے وہ نظر آ رہا ہے کام ڈاٹ ٹرانس نیٹ ڈاٹ سٹور تو یہاں پہ ہم نے لکھ لیا ہے کام ڈاٹ ٹرانس نیٹ ڈاٹ سٹور ہم نے دوبارہ ڈبل چیک کا لیا ہے تو اب میں اس کو پر انٹر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے انسٹال ہو گئی ہے جو جو ایپس بلوٹ ویر میں شمار ہوتی ہیں ان کا جو ان کے نام جو ہیں اور ان کے جو کیا کہتے ہیں لنک ہیں وہ میں آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ نے ان کو وہاں سے کاپی کرنے تو اور وہاں اپنی جو یہ والا آپ کے پاس کمان ڈاٹ ایکزی والی جو شو ہوگی وینڈوز کی اندر پیسٹ کرنی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو میتھڈ ایسے آپ بہت ساری ایپس ہیں جو بلوٹ ویر شمار ہوتی ہیں ان کو اپنے موبائل سے نموو کر پائیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دی جائے گا میرے چینل پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو میرے چینل پہ سبسکرائب ضرور کلک کر دی جائے گا کیونکہ میں ایسی انفرمیٹیو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ اور انفینکس کے موبائل کے ریلیٹڈ ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹپک کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ نے ان فرنس کے ساتھ جن کے پاس انفینکس کا موبائل ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹپک کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی